بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مردانہ کمزوری کا بہت ہی طاقتور مجرب قرآنی علاج بتاؤں گا ہمارے ایسے دوست احباب ہمارے ایسے بھائی جو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں جو جمعہ پر قادر نہیں ہیں ہم بستری کی طاقت نہیں رکھتے وہ آج کے اس بتائے ہوئے قرآنی عمل کو کریں انشاءاللہ عزوجل اس قرآنی وظیفہ کی برکت سے اور اللہ پاک فضل و کرم سے ان کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی وہ جمعہ پر قادر ہو جائیں گے یہ قرآنی عمل نامردی کا بھی مجرب قرآنی علاج ہے تو ہمارے ایسے دوست احباب جو مردانہ کمزوری کی وجہ سے پرشان ہیں جمعہ کی طاقت نہیں رکھتے وہ یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر آج کے اس بتائے ہوئے قرآنی عمل کو کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا تو آج کا قرآنی عمل بتانے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور جو دوست احباب چینل پر نہیں آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ تمام نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں آج کے قرآنی عمل کی طرف بڑھتے ہیں پارہ نمبر چار سورہ نسا کی آیت نمبر ایک اس آیت مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اور توجہ کے ساتھ سن بھی لیجئے تاکہ اگر آپ کے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو تو آپ اسے سن کر ٹھیک کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقو ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کسیرا ونساء واتقو اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا جب آپ نے اس آیت مبارکہ کا قرآنی عمل کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو آپ قرآن پاک کو کھول کر سورہ نسا نکال کر دیکھ کر بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں اب آپ اس عمل کی ترتیب توجہ سے سن لیجئے بعد از نماز فجر فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد مرگی کے ابلے ہوئے انڈے پر جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے ایک عدد مرگی کے انڈے کو ابال کر اپنے پاس رکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سبی درود پاک تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو ایک بار پڑھنا ہے جی ہاں صرف ایک بار ون ٹائم آپ نے سورت النساء کی پہلی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے ایک بار کوئی سبی درود پاک پڑھنا ہے یہ آسان سا عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے مرگی کے ابلے ہوئے انڈے پر دم کر دینا ہے اب یہ دم شدہ انڈا جو بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہے جو جمعہ پر قادر نہیں ہے ہم بستری کی طاقت نہیں رکھتا وہ یہ انڈا کھائے اس عمل کی جو مدت ہے وہ چالیس دن ہے فورٹی ڈیز تک اسی طرح بتائے گے طریقے کے مطابق نماز فجر کے بعد ابلے ہوئے انڈے پر اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر دم کر کے کھا لینا ہے جو مردانہ کمزوری کا شکار ہے اگر وہ خود اس عمل کو نہیں کر سکتا تو وہ کسی اور سے بھی یہ عمل کروا سکتا ہے بہرحال چالیس دن تک بغیر ناغے کے یہ قرآنی عمل جاری رکھنا ہے اگر کسی وجہ سے عمل کے دوران ناغہ ہو جائے گیپ آ جائے تو نئے سرے سے اس عمل کو شروع کرنا ہوگا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ایک ہی بار چالیس انڈوں پر دم کر کے رکھ لیا جائے اور روزانہ فجر کے بعد انڈہ کھا لیا جائے تو ایسا نہیں ہے بلکہ چالیس دن تک روزانہ اس عمل کو کرنا ہے یعنی روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر انڈے پر دم کر کے اس دم شدہ انڈے کو کھانا ہے انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکت سے اللہ پاکے فضل و کرم سے مردانہ کمزوری سے نجات ملے گی مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا جو دوست احباب مردانہ کمزوری کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ جمع پر قادر ہوں گے امید کرتا ہوں آج کے اس قرآنی عمل کی آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو کوئی سوال ہو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے کومیٹ کا رپلائے کیا جائے گا امید کرتا ہوں آج کا یہ پیارا سا قرآنی عمل آپ کو پسند آیا ہوگا اگر واقعی پسند آیا تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے جو دوست احباب چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں اگلی ویڈیو تاکہ لئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ